اترا خند میں ہو رہے گڑھ بڑھ جھالوں کو لے کر ہم لگاتار آواز اٹھاتے رہے ہیں اور کئی مہتپون خبریں اپنے درشکوں کے سامنے پروشتے رہے ہیں آج بھی ہم ایک ایسی خبر کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جس سے اندازہ لگ جائے گا کہ ادھیکاری کتنے بڑے بڑے کھیل کرتے رہے ہیں نہ صرف اترا خند میں بلکہ کئی ادھیکاریوں کے تار اترا پردیش سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور کیا کیا کھیل ہوتے ہیں وہ تب سامنے آتا ہے جب واسطہوں میں کوئی سرکار کارروائی کرنی شروع کر دیتی ہے ایسے دو تین ماملے پرکاش پہ آ چکے ہیں جب سرکار نے سکتی برتی گمبھیرتا کے ساتھ چانچ کی تو کئی افسر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے ہم یہاں پر آج ایک ایسے افسر کی چرچہ کر رہے ہیں جو فلحال جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے ویجلینس نے جانچ کی اور چارج شیٹ اب کوٹ میں پرستط کر دی ہے ایک دوسرے افسر کے خلاف کئی ماملہ چل رہا ہے اور اتراکھن ون ویبھاگ کے اس پورو ادھیکاری کے خلاف بھی کئی گمبھیر سبوت مل چکے ہیں ایک اور ماملہ ہے جس میں نگر نگم دہرادون نشانے پر ایک بار پھر سے آ گیا ہے تینوں پرکرنوں کو وستار سے میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا لیکن اپنے پرکرن پر آگے بڑھوں اس سے پہلے آپ سے آگ رہے خبر یدی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں خبر پر اپنی رائے خبر پر اپنی ٹپ پڑی ضرور دیں اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیجئے نمشکار میں ہوں من موہن بھٹ اتراخن کے ایک ایسے چرچت آئی ایس ادھیکاری کی کہانی میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو لکھنو سے لے کر دہرادون تک سرخیاں بٹوڑتے رہے لیکن اس آئی ایس افسر کی پریشانی تب بڑھ گئی جب یوگی آدیتنات صاحب کی سرکار نے اتر پردیش سے کاروائی کرنی شروع کی اور اس کاروائی کو انجام تک مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے پہنچایا یہ آئی ایس ادھیکاری ہیں رام ویلاس یادو اتراخنڈ مولک ایڈر کے یہ ہیں لیکن اس سے پہلے ان کی تیناتی اتر پردیش میں تھی ماملہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سولہ کے بیچ کا ہے لکھنو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سچیو کے پت پر رام ویلاس یادو تینات تھے منڈی پریشت کے اپر ندیشک بڑی ذمہ داری بھی رام ویلاس یادو کے کندے پر تھی لیکن ان تین ورشوں میں رام ویلاس یادو نے کچھ ایسے کارنامے کیے جس سے اتر پردیش سرکار بھی ہل گئی اور جب اتراخنڈ میں یہ خبر پہنچی تو رج سرکار کو بھی حرکت میں آنا پڑا اتراخنڈ سرکار کو بھی حرکت میں آنا پڑا 2013 سے 2016 تک رام ویلاس یادو نے وید طریقوں سے اٹھتر لاکھ روپے کی کمائی کی وید طریقہ مطلب ان کی تنخہ ان کے پریوار کے باقی لوگوں کی آمدنی اگر ان کا کوئی گھر قرائے پر ہے اس کی انکم اگر انہوں نے کوئی فکس ڈیپاؤزٹ کیا ہوا ہے اس کا بیاج یہ ساری سمپتی ملا کر اٹھتر لاکھ روپے ہوتی ہے وید طریقوں سے جو کمائی رام ویلاس یادو نے کی لیکن اوید طریقے سے رام ویلاس یادو نے اسی دوران قریبا 21-22 کروڑ روپے کی سمپتی بنا لی پیسے کیش بھی کمائے جویلری بھی تھی پروپرٹیز بھی تھی 21-22 کروڑ روپے یہ ساری چیزیں لخناوں میں ہو رہی تھی سرکار کی ناک کے نیچے 2016 تک رام ویلاس یادو وہاں تینات تھے اس کے بعد رام ویلاس یادو کو اتراخنڈ بھیج دیا گیا اور اتراخنڈ میں سماج کلیان ویبھاگ میں اپر سچیو کی بڑی ذمہ داری رام ویلاس یادو کو راج سرکار نے دی لیکن 2017 میں لخناوں میں بھی سرکار بدل گئی اور دہرادون میں بھی سرکار بدل گئی یا کہہ لیجئے اتر پردیش اور اتراخنڈ دونوں جگہ سرکار بدل گئی اتر پردیش کی کمان یوگی عادتنات صاحب کے ہاتھوں میں آئی اور انہوں نے تمام ایسے افسروں کی لسٹ بنانی شروع کی جو نشانے پر تھے رام ویلاس یادو کے خلاف شکایت درج کرائی تھی سامانیت ویقتی نے اُس شکایت کو بہت گمبھیرتہ کے ساتھ اتر پردیش شرکار نے لیا اور 2018 میں اُس پورے پرکرن کی جانچ ہونی شروع ہو گئی جب تمام دستا ویز اتر پردیش شاشن کو مل گئے تو وہ سارے دستا ویز اترہ کھن شاشن کو یوپی سرکار نے سومتی ہے اپریل 2022 کی بات ہے یعنی پچھلے سال ٹھیک اسی سمیں کی بات ہے جب رام ویلاس یادو کے خلاف جانچ کے آدھار پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور جون مہینے میں ریٹائرمنٹ سے ٹھیک پہلے رام ویلاس یادو کو گرفتار کر لیا گیا رام ویلاس یادو تب سے جیل میں ہی ہے رام ویلاس یادو کی پریشانی تب بڑھ گئی جب ان کے پریوار کے باقی سدسیوں پر بھی گرفتاری کی آنچ آنے لگی تھی لیکن اب تمام سبوتوں کو اپنی چارج شیٹ میں شامل کرتے ہوئے کوٹ میں ویجلینس نے اپنی چارج شیٹ داخل کر دی ہے لگوک اٹھاسی اٹی ایٹ لوگوں کے ساتھ باتچیت کی گئی ہے پوچھتاج کی گئی ہے اس میں تمام وہ لوگ ہیں جو بینک کے بھی بڑے ادھیکاری ہیں الگ الگ ویبھاگوں کے ادھیکاری ہیں سامانیہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے کے پیسے کا لیندین رام ویلاس یادو اور ان کے پریوار کا رہا ہے اس کے ادھار پر اتراخن ویجلینس نے چارج شیٹ داخل کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ صرف اٹھتر لاکھ روپے کی کمائی وید طریقے سے ہوئی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سولہ کے بیچ میں اور عوید طریقے سے اکیس بائیس کروڑ روپے کمائے رام ویلاس یادو نے اب یہاں پر ایک بڑا سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر دو ہزار تو یہ صرف رام ویلاس یادو ہی تھے جو کٹھا کر رہے تھے یا رام ویلاس یادو کے اوپر ان سے بھی بڑے اسطر کے ادھکاریوں کا ہاتھ تھا یا راجنیتک سررکشن تھا رام ویلاس یادو کے بارے میں ایک چرچہ عام ہے کہ وہ سماج وادی پارٹی کے سرکار کے کافی نزدیک تھے اور سیدھا سمبند ان کا اکھلیش یادو سے تھا جو اس سمیہ اتر پردیش کے مکھے منتری تھے خیر اب وہ پرانی بات ہو گئی ہے بینا کسی راجنیتک سررکشن بینا کسی بڑے ادھکاری کے سررکشن میں ایک منڈی پریشت کا اپر ندیشت یا لخنو اب رام ویلا یادو کی پریشانی کئی گنا بڑھ گئی ہے رام ویلا یادو کا پرکرن ایک مددہ ہے ایک اور مددہ ہے کشن چند ایک دی افو تھے اتراخن میں پور وڈیپٹی ڈیریکٹر تھے ان کے اوپر بھی ایک ماملہ ہے انہوں نے گڑوڑ جھالا کیا جو ون گرجر رہتے ہیں ان کو ری سیٹلم کا جو پلان تھا راج سرکار کا اس میں گڑوڑ جھالا کرنے کے ماملے میں کشن چند فز گئے ہیں کشن چند کی مشکلیں تب بڑی جب ان کے خلاف جانچ ہونی شروع ہوئی ایک ون ویبھا کے بڑے افسر نے چانچ کی اور جو پیسہ انہوں نے ون گرجروں کے وکاس میں لگانا تھا وہ پیسہ اپنے چہیتوں کو انہوں نے بانٹ دیا اس طریقے کا آروب کشن چند کے اوپر ہے کشن چند کی سمسی پہلے سے بڑی ہوئی ہیں اور اب یہ ریپورٹ جب آم ہوئی ہے جانچ کے بعد تو پریشانی اور بڑھ سکتی ہے اور کشن چند کے علاوہ کئی اور ادھکاری جو ہیں وہ اس خیل میں بھسنے بلکل تے ہیں یہ دو ماملے آج خوب سرخیاں بٹور رہے ہیں راجے کے اخواروں میں لیکن ایک اور ماملہ ہے اس ماملے کی طرف کچھ دنوں پہلے راجے کے نگر نگم کی کئی جگہ زمینے ہیں لیکن ان کے عویلیک نہیں ملتے ان کے کاغذات نہیں ملتے اور سوچنا آیوکت یوگیش بٹ نے جب نگر نگم دہرادون کا موائنہ کیا تھا تو اس میں انہوں نے آشنگ کا جتائی تھی کہ یہ کسی طریقی کی کوئی سازش یا گڑبڑی تو نہیں ہے اب اس کے قریب 15-20 دن بعد ہی اس کا ایک طریقے سے کھلا سا ہو گیا ہے دینی جاگرن میں ایک خبر چھپی ہے جس کے مطابق نگر نگم دہرادون کی ایک زمین پر کچھ بیلڈرز یا ریال اسٹیٹ کاروباریوں نے قبضہ کیا اور اسے بیچ دیا نگر نگر کو اس کی بھنک تک نہیں لگی اندیشہ یہ جتایا گیا ہے کہ نگر نگم کے کچھ بڑے ادھکاری اس پورے کھیل میں شامل ہو سکتے ہیں زہر زیبات بینا ادھکاریوں کے ملی بھگت کے کوئی بھی زمین خرد برد نہیں کی جا سکتی دہرادون نگر نگر نگم کے سودا کر رہے ہیں لیکن بھگ کے کئی بڑے ادھکاریوں کی بھومی کا سندگ ہو سکتی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو یہ تین بڑی خبریں ہم اپنے درش کو سامنے آج لے کر آئے ہیں رام ویلاس یادو 21 22 کروڑ روپے 3 سال میں اوید روپ سے کما لیتے ہیں کشن چن جو پور و ندیش ہیں ڈی اف رہے ہیں انہوں نے 9 کروڑ روپے کا ہیر کر دیا ون گرجروں کے سیٹلمنٹ کے لیے جو پیسہ انہیں ملا تھا وہ انہوں نے کیش میں بانٹ دیا جب وہ خاتوں میں جانا چاہیے تھا ون گرجروں کے اس کے علاوہ اپنے چہتے ادھکاریوں کے کھاتے میں وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا جو نیم ورود تھا اور تیسری میتمن خبر دہرہ دون نگر نیم کی زمینوں کو خرد برد کرنے کی بات لگا تار جو سامنے آ رہی تھی اب وہ پکتا ہو گئی ہے لیکن یہاں پر ہمارا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ان تمام گھپلے گھوٹالوں کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہوتا ہے کیا یہ ادھکاری صرف اپنے اس طرح ہی کارروائی کر لیتے ہیں یا ان کو کہیں اپنے سے بڑے ورش ادھکاریوں کا سرکشن پرابت یا راجنیتک سرکشن حاصل ہونے کے بعد یہ تمام گھڑ گھوٹالوں میں شامل ہوتے ہیں اس بھروسے کے شاید ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال پائے گا لیکن ایک بات لمبے سمیسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور جب جانچ ہوتی پہنچ گیا ایسے کئی ادھکاری فس سکتے ہیں اگر ان کی گمبیرتہ کے ساتھ جانچ کی جائے ساتھیوں ابھی کے لئے اتنا ہی اگلی ریپورٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے میں اگرہ ضرور کروں گا خبر یدی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا خبر موسیقی موسیقی